حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کی حفاظت پر مقرر فرمایا رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے مٹھی بھر بھر کر غلہ اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا اس پر اس نے کہا اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا اس لیے میں اس کی تاک میں لگا رہا اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے میں محتاج ہوں بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے اب میں کبھی نہ آؤں گا مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے پھر سخ ضرورت اور بال بچوں کا رو نہ رویا جس پر مجھے رحم آ گیا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے یہ تیسرا موقع ہے ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آوگے لیکن تم باز نہیں آئے اس نے کہا اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آسکے گا اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں میں نے ارز کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت القرصی پڑھ لدو شروع سے آخر تک اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آسکے گا صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے اے ابو حریرہ تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا انہوں نے کہا نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور تین حضرات اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ